ہلی اوڈیوان آج ہے تھرڈ جون اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادانی گیس کے بارے میں دیکھیں آج بہت ہی بڑیا اور بہت ہی بڑی ریلی اس میں دیکھنے کو ملی ہے ون سیونٹی ایٹ روپیز تک یہ اشیار چلا گیا ہے اور اگر آپ کو پتہ ہو اور آپ میری چینل کو ریگولر فالو کر رہے ہو تو میں نے ہمیشہ میں نے پچھلے دو مہینوں سے ادانی گیس میں میں نے بائنگ ریٹنگ دی ہے آپ اگر میری چینل پر جا کے دیکھ بھی سکتے ہو یہاں پر دو مہینے پہلے ہی جو ویڈیو میں نے پوشٹ کیا تھا وہاں پر میں نے لکھا تھا کہ ادانی گیس کے شہر میں بڑی خبر شہر رسکی ہے لیکن اچھال آ سکتا ہے اور سیم چیز میں نے ادانی پاور میں بھی لکھی تھی یہ دو مہینے پرانا ویڈیو ہے آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں کہ دو مہینے پرانا ویڈیو ہے اور تو پچھلے ایک ہفتے میں ایک ہفتے پہلے بھی میں نے ادانی گیس کو لے کر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ شہر میں تیزی آنی کی پوسیبلیٹیز ہے اگین یہ شہر باؤنس بیک کرے گا ایسا میں نے کہا تھا یہ رہا ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ہی حالا کی ویوز بہت کم تھے دونوں میں ویوز بہت کم تھے دیکھیں ایک ہفتے پہلے ہی میں نے اگین لکھا تھا کہ ادانی شہر بہنکر تیزی تیرہ پرچند تک شہر اچھلا اور وہاں میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شہر میں ابھی بھی اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بلکل ویسا ہی دیکھنے کو ملا ہے آج شہر بہت ہی اوپر اٹھ چکا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آگے بات کریں کہ ابھی جب شہر میں اتنی بہنکر تیزی آ چکی ہے جب یہ شہر ایک مہنوں میں چونتیس سے پہتیس پرسنٹ تک کا گروہ دے چکا ہے تو کیا اب اس میں خریداری کرنی چاہیے نہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلیے شروع کرتے تو سبسکرائب ادانی گیس ہم دیکھیں تو 178 روپیس پر ٹریٹ کر رہا ہے ابھی پریویس کرویس کا 164 روپیس کا تھا اوپن ہوا تب اچھے مارجن سے اوپن ہوا تھا 167 روپیس پر اوپن ہوا تھا لیکن اس کے بعد دن کا ہائی اس نے 180 روپیس بنایا اور لو بنایا تھا 166 کے اراؤنڈ کا لو بنایا تھا اگر پیشلے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں حالانکہ 24% تک کا گروہ ہے ایک مہینے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنایا تھا ایک ہفتے کی بات کے تو 24% کا گروہ ہے اور ایک ہفتے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ خریدداری کر سکتے ہیں شیئرز میں اور زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ نارندر موڈی کی سرکار بن چکی ہے اور ان کی جو نتیجے ہیں وہ بھی اچھے آنے والے ہیں تو میں نے وہ بھی یہاں پہ بتایا تھا دیکھیں 142 روپیز تک کا لو ہے اور 177 روپیز تک کا ہائی ہے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں 34% سے بھی زیادہ کا گروہ یہ دے چکا ہے اور آپ اگر چینل کو ریگولا اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یوٹیوب میں دکھایا دو مہینے پہلے ہی میں نے اس کو باہی ویڈیو بنایا تھا کہ شیئرز میں تیزی آئے گی ریزن میں نے اس وقت یہ دیا تھا کہ دیکھیں شیئرز اتنا اچھا شاید پرفارم نہ بھی کریں لیکن الیکشنز کا ماہول تھا کیمپیننگ وغیرہ چل رہی تھی اور جو ازمشنز لگایا جا رہے تھے وہ یہ تھے کہ نریندر مودی کے شرکار پھر سے بننے جا رہی ہے تو دیفنیٹلی میں نے کہا تھا کہ ادارنی باور ادارنی انٹرپائز ادارنی گیس ادارنی پورٹ ان سب کو بہت ہی بڑیا فائدہ پہنچنے والا ہے دو مہینے پہلے میں نے جب ویڈیو بنایا تب میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں خریدداری کر سکتے ہیں اور ہارویلر آپ دیکھیں ایک مہینے پہلے ہی ایک مہینے میں ہی اس نے چونتیس پرسن کا گروت دے دیا ہے اس بیچ ایک سو چودہ روپے تک کا لو ہے اور ایک سو ستتر روپے تک کا ہائی سکسٹی ٹو روپیز کا پرائز رینج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم ایک سال کی بات کریں پھر ایک سال کا ڈیٹا اویلیبن نہیں ہے کیوں ایک کمپنی اتنی پرانے نہیں ہے لیکن اس بیچہ دیکھیں 73 روپیز کا لو ہے اور 177 روپیز کا ہائی ہے 177 روپیز کا ہائی ہے یہ شیل لسٹ ہوا تھا پچھلے سال نویمبر میں پانچ نویمبر کو یہ شیل لسٹ ہوا تھا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کو لسٹنگ ہوئے مشکل سے سات یا آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور یہ اس نے آلموش آدھے سے بھی زیادہ پیسہ کر دیا ہے 77 پر جبھی 73 روپیز کے آس پاس ابھی یہ اس کا ایپیو نکلا تھا تب سے لے کر اب تک آپ دیکھیں 177 تک پہنچ چکا ہے مطلب ڈبل سے بھی زیادہ ڈھائی گنا پیسہ آپ کا کر دیا ہے اس نے اور اگر ہم بات کریں گے تو بی ایسی میں تقریباً 8 لاکھ سے بھی زیادہ کا وولیوم ٹڑڑ ہے اور نسی میں دیکھنے جائے تو 49 لاکھ سے بھی زیادہ کا وولیوم ٹڑڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے شاہر کی جو تیزی کی ایک وجہ ہے وہ ان کے نتیجے ہیں نتیجے بہت اچھے آئے ہیں بہترین آئے ہیں نیٹ سیلز بھی اوکے اوکے ہیں لیکن جو بڑیہ یہاں پر ہے وہ ہے نیٹ پروفیٹ اور پروفیٹ مارجن ان کا بہت بڑیہ طریقے سے بڑھ رہا ہے اگر ہم نیٹ سیلز کی بات کریں گے تو مارچ دو ہزار اٹھرہ میں چار سو سٹھ سٹھ کروڑ کے آس پاس کا نیٹ سیل تھا ڈیسیمبر دو ہزار اٹھرہ میں انکریز ہوا تقریباً چار سو پچاسی کروڑ تک پہنچا مارچ دو ہزار انیس میں اگین انکریز ہوگے چار سو پچانوے کروڑ مرلہ کواٹر در کواٹر گروت دیکھنے کو مل رہا ہے نیٹ پروفیٹ کی بات تو نیٹ پروفیٹ تو بہت بڑیہ طریقے انکریز ہوا ہے جس میں کوئی دو رائی نہیں ہے مارچ دو ہزار اٹھرہ میں فورٹی ٹو کروڑ کے آس پاس کا نیٹ پروفیٹ تھا دیسمبر دو ہزار اٹھرہ میں انکریز ہوگے فورٹی فائی کروڑ کے آس پاس کا رہا مارچ دو ہزار انیس میں سیونٹی فائی کروڑ کے آس پاس مطلب 66% کا گروت ہے اگر ہم پروفیٹ مارجن کی بھی بات کریں تو دیکھیں کوارٹر در کوارٹر بڑیہ تریقے سے پروفیٹ مارجن اس کا انکریز ہوا ہے مارچ دو ہزار اٹھرہ میں 92.62 کا پروفیٹ مارجن تھا جو ڈیسیمبر دو ہزار اٹھرہ آتے آتے 22.06 مطلب بڑیہ اچھال آیا لیکن مارچ 2019 میں اور بھی زیادہ بڑیہ اچھال ہے 28.25 کا پروفیٹ مارجن یہاں پر ہے اگر ہم شیئر ہولڈن کی بات کریں گے 66.21 پرسنٹ کی ہولڈن پرموٹر کے پاس بڑیہ ہولڈن ہے 21.59 پرسنٹ کی ہولڈن کے پاس ہم بات کریں گے پرموٹر کے پاس 66.21 پرسنٹ کی جو ہولڈن ہے اس میں سے ایک بھی شیئر گیر بھی نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے 70 FIs اس میں انویس ہولڈن کی بات کریں گے جن کے پاس 56.35 پرسنٹ کی ہولڈن ہے اب ہی ایس پبلک شہولڈر کی بات کریں گے تو ایلارا انڈیا اپورٹیوٹی فن لیمیٹیڈ ہے جن کے پاس 4.91 پرسنٹ کی ہولڈن بھی نہیں گیا ہے حالان کی پچھلے سال نویمبر میں کمپنی لسٹ ہوئی تھی تو ہم ویٹ کر سکتے ہے ایس سال ہونے کا ویٹ کر سکتے ہے کہ دیکھتے اس کے بعد دیوڈنٹ کے بارے کونسی اپ ڈیٹ مل کر آتی ہے اگر میں یہاں منی کنٹرل میں جاتا ہوں تو 74% بائنگ ریکمینڈیشن ہے 16% سیلنگ ہے 10% لوگ اس میں ہولڈ کرنے کے لئے بول رہے ہے اور دیکھئے جو ایک بڑا concern ہے میرے لئے جب یہ share 177 روپیز تک پہنچ چکا ہے تب ایک بڑا concern ہے دیکھے پیسہ اچھا بند تو گیا ہے لیکن ایک بڑا concern جو بھی نکل جا رہے میرے لئے وہ ہے ان کا PE بہت ہائی PE پر یہ trade کر رہا ہے 85.35 38 کا PE ہے جب ki industry PE 17.71 تو اپنے PE سے بہت industry PE سے بہت بڑے high PE پر یہ trade کر رہا ہے market cap کی بات کریں گے تو 19,532 کروڑ کے آس پاس کا market cap ہے book value 10.02 price to book value 17.72 EPS 2.08 deliveries 40.12 کی اگر ہم یہاں پر ان کے financials کی بات کرنے کی کوشش کریں تو کرزہ ہے اور یہ latest اپڈیٹ ہے مارچ 2019 کے اپڈیٹ ہے تقریبا 300 کروڑ کا ان کے اوپر کرزہ ہے اور total assets کی بات کریں گے تو ایک تقریبا 1500 کروڑ کے total assets ہے لیکن کرزے کو میں نگلیک کر سکتا ہوں کیونکہ کرزہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ ان کے net sales اور net profit بھی ان کے بڑی طریقے سے دیکھنے کو مل رہے ہے تو اب سب سے بڑا سوال کیا کر اس میں کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ وہ shares ہے جس کا اگر ایک سال کا target لے کے چریں گے تو 200 روپے پر جانے کا potential ضرور ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی cities میں gas distribution کی projects آنے والے دنوں میں ملنے والے ہیں تو ایک سال کا اگر آپ horizon لے کے چلے تو ضرور یہ share میں potential ہے کہ 200 تک جائے گا لیکن 200 پر جانے سے پہلے یہ 150 روپے کے اوپر بھی جائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر تیزی آتی ہے یہ پر گیا پھر یہاں سے یہ share نیچے آگیا تو میرے حساب سے اگر آپ نے خریدا ہوا ہے تو شاید یہ اچھا موقع ہے یہ تیزی کا کہ آپ اس کو بیچ کر profit بک کر سکتے سیف رہنے کے لیے اگر آپ ایک دو سال سوچ رہے ہو کہ دو لوجک صرف یہ ہے بہت ہائی پر trade کر رہا ہے یہ share اور کافی زیادہ volume create ہو چکا ہے اور کافی ہائی پر یہ trade کر رہا ہے تو اگر خریدا ہوا ہے تو profit بک کر سکتے ہیں کیونکہ دو سو تک ضرور جائے گا ایک سال کا اگر آپ horizon لے کے چلے تو 200 تک ضرور جائے گا لیکن 200 تک جانے سے پہلے یہ 150 140 روپے تک بھی گرے گا تو اگر آپ کو profit بک کرنا ہے تو آپ profit بک کر سکتے ہیں جب یہ واپس 140 150 پر آئے گا تو پھر سے خریداری کر لیں گے تو یہ ایک options آپ لے چل سکتے ہیں جو نئے بائی اگر اگر اپ اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے شیئے اور اگر آپ میری چنل پر پہلی بار ہے تو پلیز اب اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے THANKYU